دوست سوچ سمجھ کے بنائیں دوست بھی آپ کے بدترین دشمن بن سکتے ہیں جی ہاں ایسا ہی کچھ واقعہ پیش آیا لئیہ میں لئیہ فتح پر پولیس نے اندھے قتل کا سراخ لگا لیا مقتول کے دوست ہی قاتل نکلے پولیس تین سال بعد ملزیمان کو تلاش کرنے میں آخر کار کامیاب ہو گئی اسی پر بات کریں گے شیخ آمیر حسین سے جی شیخ بتائیے گا دوست ہی دشمن نکلے جی بلکل دوستی جو ہے انسان کو سمجھ کر ہی کرنی چاہیے اور کہتے ہیں کہ لالچ بری بلائے آخر اس کا انجام یہی ہے کہ اگر دوستوں کو پرک کر اس کے ساتھ دوست نہ کی جائے تو یہی انجام اور تین سال قبل جو ہے مقتول بابو رلی جس کی عمر بیس سال تھی اس کے جو دوست ہیں عبدالکریف اور منشی اور تصدق وحید جو ان کے گہرے دوست ہیں انہوں نے مقتول بابو رلی کو کہا کہ انہوں نے گاڑی لینے ہیں تو ان کو پیسے دیں جس پر مقتول بابو رلی نے دوستی کی وجہ سے ان کو پیسے دے دیے جس کے بعد جب مقتول بابو رلی نے اپنے دوستوں کو رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا کہ اب اس کے پیسے واپس کیے جائے ان کے کام آتا ہے جس پر یہ رقم کی واپسی کی مطالبے کی وجہ سے اس کے جو دوست ہیں عبدالکریف اور منشی اور تصدق وحید وہ اس سے تانگا گئے جس کی وجہ سے انہوں نے پلہارے کے وار کر کے مقتول بابو رلی کو قتل کر کے لاکھ سے اس کی تھی مہر میں پھینک دیزی جس کے بعد ستانہ فتح پر پولیس نے ناملوم افراد کے اقلاع مقدمہ درد کیا تھا تین سال تک پولیس ملزمان کو تلاش کرتی رہی مگر جو نا دوستوں کے وجہ سے شک بھی نہیں جاتا تھا مگر بالاخر ملزمان کو گفتار کر کے انہوں نے اعتراف کرایا کہ ان کے دوستوں نے ہی مقتول بابو رلی کو نا قتل کیا ہے یہ انتہائی افسوسنا رواق ہے کہ جب دوستی دوست جانی دشمن بن جاتے ہیں تو یہی انجام ہوتے ہیں لکم کی واپسی کے مطالبے پر دوست کو قتل کر دیا گیا بہت شکریہ شیخ آمیر حسین عبدیش کرنے کے لیے مقدمہ نمبر چاسٹو اسی بٹے ستارہ ستارہ بلکہ انیس ستارہ بجو انتنسا دو یہ مقدمہ دوست ستارہ میں جاتی ہوا تھا جس کے کلاش میں کافیت سا پولیس دوستی دی ہے اس کی کلاش نہ سکی تقریباً پندہ دن کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی نہیر کے کنارے میں تانسرگ علاقے میں جا کے ملی ہی وہاں پہ دپنا دیا جاتا آٹھ ماہ کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی کو نکال کے ان کے بوسہ نے شناف کیا نام ملو مارکی نے ان کو قتل کیا تھا دوسترد سونت کا وقوع ہے ستارہ اٹھارہ دوہزار انیس میں جناب ٹیپیر صاحب کے حکم سے ہمیں تاز دیا گیا تھا جناب ایسو چوہ محمد اسگر لگائی صاحب اور محمد نیم صاحب جو انویسٹری بیشن جو ہمت سیٹ کے انچائج ہیں انہوں نے دونوں میں ملکا ان کی ٹیم بنی اور ٹیم نے بئی منت سے جد و جہد سے کافی لوگوں کو شامل دفتیش کیا اس میں دو آدمی صدو حسین والد عبداللہ